بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میرا نام محمد زشان بشیر ہے میں آپ کو اپنے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدیت کہتا ہوں ناظرین اکرام ایک تو سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے پر تنقید کرنے والے صحافیوں کو یہ تنقید اب شاید مہنگی پڑ رہی ہے اور ان کے خلاف باقاعدہ طور پر کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا ہے اور ایف آئی اے کے جانب سے انہیں نوٹسز جاری کر دیا گئے ہیں تقریبا سنتالیس کے قریب یہ صحافی ہیں سوشل میڈیا کے لوگ ہیں اور میڈیا پرسنیلٹیز ہیں جنہیں یہ نوٹسز جاری کیے گئے ہیں اب اس معاملے میں کیا ہو رہا ہے اور آگے جا کر اب کیا متوقع ہے اس سلسلے میں وہ بات کریں گے اس کے علاوہ ایک تماشا لگا اڈیالا جیل میں سائفر کیس کی سماعت کے دوران تماشا تو میرے خیال سے از خود یہ سماعت ہی ایک بہت بڑا تماشا ہے جہاں پر جیل بھی اپنی اور جج بھی اپنا اور وکیل بھی اپنے اور اس طرح سے یہ کیس چلایا جا رہا ہے لیکن بالحال ایک واقعہ وہاں پر پیش آیا پھڑا ہو گیا یہاں پر عمران خان کا شامیمود قریشی کا جج کے ساتھ جوے وہ پھڑا ہو گیا خاصی تلخ کلامی ہوئی اور شامیمود قریشی نے جو ہے وہ فائل جج کو دے ماری یہ خبریں وہاں سے آ رہی تھی یہ کیا معاملہ تھا اس حوالے سے کچھ بات کریں گے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں گزارشے کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے اور اس ویڈیو کے لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا جس طرح سے آپ اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں جس طرح سے آپ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں میں اس کے لیے بہت مشکور ہوں بہت ممنون ہوں اچھا جے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے اڈیالہ جیل میں ہونے والے اس تماشے کی ہی بات کر لیتے ہیں جو کہ سائفر کیس کی سماعت کے دوران ہوا پہلے خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ خبر کیا تھی یہاں پر جو عمران خان کے وقلہ تھے یا شاہ حمد قریشے کے وقلہ تھے وہ عدالت نہیں آسکے دوسرا روز تھا کہ وہ دوسری سماعت پر عدالت نہیں آئے تھے اس سے پہلے جو سماعت ہوئی تھے گزشتہ روز اس میں بھی وہ عدالت میں پیش ہوئے تھے لیکن وہ جوں کے تھوڑا لیٹ ہو گئے تھے اور عدالت کے جانب سے سماعت ملتوی کر دی گئی تھی وقلہ کی جانب سے بتائیے گیا کہ وہ دیگر کیسی اس کی سماعت کے حوالے سے ہائی کورٹ میں پیش ہوئے اور اس کے بعد وہ اڈیالہ جیل آئے تھے تقریباً بارہ بجے کے قریب وہ پہنچے ہیں اور اس سے پہلے ہی عدالت میں سماعت ملتوی کر دی گئی تھی اور جج یہاں سے جا جو گئے تھے اس کے باوجود وقلہ کا یہ کہنا ہے کہ ہم بارہ سے دو بجے تک جیل میں موجود رہے ہیں جو میرٹ پر اگر دیکھا جائے تو تقریباً ساڑھے تین بجے تک کا عدالت کا وقت ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے ہی سماعت ملتوی ہو چکی تھی اور جج باپس نہیں آئے اور دوسرے روز پھر جب وہ وقلہ کی ٹیم لیٹ ہوئی یہاں پر نہیں پہنچی تو عدالت کی جانب سے ایک حکم نامہ جاری کیا گیا اور عمران خان اور شام حمد قریشی کے وقلہ کے نا آنے پر سٹیٹ ڈیفنس کاؤنسل کو بطور وقلہ سفائی مقرر کر دیا گیا یہی میں بات کر رہا تھا کہ ایک تو جیل اپنی ہے اڈیالہ جیل میں سماعت ہو رہی ہے اوپن ٹرائل کے نام پر ایک بہت بڑا مزاک کیا جا رہا ہے اس کے بعد پھر جج بھی اپنا ہے جس طرح سے اس ٹرائل کو چلایا جا رہا ہے اور اب وکیل بھی اپنے مقرر کر دیا گئے ہیں وہ وکیل اب اس کیس کو جو ہے وہ چلائیں گے اچھا جی خبر یہ آئی تھی کہ ملک عبد الرحمن کو عمران خان کے لیے اور حضرت یونس کو شاہ ممود قریشی کے لیے مقرر کیا گیا ہے بطور وکیل سفائی عدالتی فیصلے پر جو ہے وہ حکم نامہ بھی جاری کیا گیا اور یہ فیصلہ جب یہ حکم نامہ جاری ہوا تو یہاں پر شاہ ممود قریشی غصے میں آگئے زاری سی بات ہے وقلہ ایک تو پہلے جب آئے تھے ایک دن پہلے تو وہ لیٹ پہنچے تھے اس میں شاید وقلہ کی غلطی نہیں تھی دوسرے روز وقلہ جو ہے وہ لیٹ ہوئے یا وہ نہیں آئے اب عموماً ہوتا یہ ہے کہ ایک جانب الیکشن کیمپین چل رہی ہے جو وقلہ ہیں وہ دیفنیٹلی اپنی الیکشن کیمپین میں بھی بزی ہیں اس کے علاوہ دیگر معاملات بھی ہوتے ہیں دیگر مصروفیات بھی ہوتی ہیں لیکن عدالتوں میں یہ معاملہ اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے اگر کسی کا وکیل وہاں پر عدالت میں نہیں پہنچتا ہے کسی ملزم کا وکیل یا کسی پارٹی کا وکیل عدالت میں نہیں پہنچتا ہے تو عدالت بقاعدہ طور پر اس چیز کو کنسیڈر کرتی ہے اور پھر وہ وقت دیتی ہے لیکن یہاں پر معاملہ بالکل اُلٹ چل رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے توشہ خانہ کیس کی طرح سائفر کیس میں بھی معاملے کو جلد از جلد ختم کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور حتمی انجام تک مند کی انجام تک لے جانے کی کوشش کی جاری ہے اور ٹرائل صرف تیز نہیں بلکہ تیز تر چلایا جا رہا ہے روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں ہو رہی ہیں جو تل خلامی ہوئی عمران خان کی جج ابو الاسنان ذلکر نین کے ساتھ وہ کیا تھا وہ کیا کن جملوں کا تبادلہ ہوا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے یہ جب عدالتی فیصلہ آیا تو شاہ محمد قریشی نے غصے میں وہ جو فائل تھی وہ اٹھا کر ایسے ماری ہے دیوار پر جو ہے وہ فائل ماری اور جو وہاں پر صحافی موجود تھے وہ بتاتے ہیں کہ جو جج تھے ابو الاسنان ذلکر نین وہ بال بال بچے ہیں وہ فائل انہیں لگ بھی سکتی تھی لیکن وہ بال بال بچے ہیں شاہ محمد قریشی نے جو ہے وہ یہ کہا اور نے کہا یہ کیا مزاق ہے کہ ہمیں ہمارا حق دفاعی نہیں دیا جا رہا ہمارے وقلع یہاں پر موجود نہیں ہے اور آپ ٹرائل چلا رہے ہیں یہ وہاں پر جو ہے باتیں ہوئی ہیں اچھا عمران خان نے اس موقع پر جو ہے وہ جج سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ جن وقلع پر ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے وہ کیا ہماری نمائندگی کریں گے جج صاحب یہ کیا مزاق چل رہا ہے میں تین ماہ سے کہہ رہا ہوں کہ سماع سے پہلے مجھے وقلع سے ملنے کی اجازت دی جائے بار بار درخواست کے باوجود وقلع سے مشاورت نہیں کرنے دی جاتی یہ مشاورت نہیں کرنے دیں گے تو کیس کیسے چلے گا عمران خان کے جانب سے غصے میں یہ جج ابو الحسنہ ذلکرنین سے جو ہے وہ کہا گیا اس کے جواب میں پھر جج کی جانب سے کہا گیا کہ جتنا رلیف آپ کو دیا جا سکتا تھا ہم نے دیا دیکھیں ورزش کے لیے آپ کو سائیکل بھی دی ہے آپ کا حق کے دفاع بھی ختم کر سکتا تھا اس طرح کی باتیں جج کی جانب سے جو ہے وہ کی گئیں پھر شامیمود قریشی بولے انہوں نے کہا کہ ادھر بھی سرکار ہے اور ادھر بھی سرکار ہے یہ کیا مذاک ہو رہا ہے اس پر جج نے کہا کہ شامیمود قریشی صاحب اگر آپ خود جرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں میں نے تاریخ دی تھی لیکن آپ کے وقلہ نہیں آئے اچھا یہاں پر ایک چیز قابل ذکر یہ ہے کہ جب پہلی سماعت پر اس سے پہلے جو گزشتہ روز سماعت ہوئی تھی اس میں وقلہ نہیں آئے تھے تو اس کے بعد سے ہی ایڈوکیٹ جرنل کو ایک ای میل کر دی گئی تھی جج ابو الحسنان ذکرنین کی جانب سے وقلہ صفائی مقرر کرنے کی اب یہاں پر یہ بھی احران کن ہے کہ جج کو کیسے پتا چلا ابو الحسنان ذکرنین کو یہ کیسے پتا چلا کہ جی اگلے روز بھی سماعت پر وقلہ نہیں آئیں گے تو پھر ہمیں وقلہ صفائی مقرر کرنے پڑیں گے اول تو اتنی جلدی یہ ہوتا نہیں ہے صرف دو سماعتیں اور اس میں بھی ایک غلطی شاید ان کی ہے جو وقلہ کی ٹیم ہے امران خان کے اور شام عمود قریشی کی اس میں بھی یہ صرف ایک دن کی بات ہے اور اتنی جلدی وقلہ صفائی یہ پھرتیاں آپ دیکھیں عدالت کی یہ پھرتیاں آپ دیکھیں جج کی کہ ایک دن میں وقلہ صفائی جو ہے وہ مقرر کر دیے گئے شام عمود قریشی نے پھر یہ کہا کہ جی یہ سرکاری ڈراما نہیں چلے گا اس طرح سے ٹرائل کی کیا ساکھ رہ جائے گی جج نے جواب دیا کہ میرے لیے آسان تھا کہ میں دیفنس کا حق ختم کر دیتا حق کے دفاق ختم کر دیتا لیکن میں نے پھر بھی آپ کو سٹیٹ ڈیفنس کا حق دیا ہے اس کسٹڈی کی وجہ سے مجھے یہاں جیل آنا پڑ رہا ہے ورنہ میں جنیشل کامپلیکس میں بھی کیس چھوڑ کر آیا ہوں شام عمود قریشی نے جج ابو لسنات کی بات پر کہا کہ سپریم کورٹ کیس زمانت کے فیصلے کا بھی مزاک اڑایا گیا جیل سے باہر نکلتے ہی ایک اور کیس میں اٹھا لیا گیا یہ باتیں جو ہے وہ وہاں پر ہوئی ہیں اور عمران خان کی جو تلخ کلامی ہوئی وہاں پر انہوں نے بات کی کہ جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ نجم سیٹھی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اس کیس میں پانچ فروری کو مجھے سزا سنا دی جانی ہے عمران خان کہتے ہیں کہ نجم سیٹھی کو بلا کر پوچھا جائے ان سے اس افسار کیا جائے ان سے یہ پوچھا جائے کہ انہیں کس نے کہا ہے انہیں کیسے پتا ہے کہ پانچ فروری کو مجھے کیس کی اس کیس میں سزا سنا دی جانی ہے اور اگر آپ گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھیں اگر آپ حقائق کو دیکھیں تو لگ بھی یوں رائے جس طرح سے فاسٹ ٹریک پر اس کیس کو چلایا جا رہا ہے ان کی کوشش ہے کہ آٹھ فروری سے پہلے پہلے سزا سنا دی جائے آٹھ فروری سے پہلے پہلے جو ہے وہ اس کیس کو مندقی انجام تک پہنچا دیا جائے اور انصار عباسی صاحب کی ایک خبر جو لگی ہوئی تھی آج انہوں نے جو راجہ رزوان عباسی سے بات کرتے ہوئے ان کا حوالہ دیا تھا کہ راجہ رزوان عباسی جو پروسیکیوٹر ہیں وہ یہ بتا رہے تھے کہ جی ہمیں امید ہے یہ راجہ رزوان عباسی پروسیکیوٹر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ میکسیمم سزا عمران خان کو اس کیس میں ملے گی سزائے موت یا چودہ سال قید کی سزا جو ہے وہ اس میں ہو سکتی ہے یہ چیزیں بقعدہ طور پر اب کہی جا رہی ہیں جو دفات ہیں وہ بھی سزائے موت کی اس میں لگائی گئی ہیں یہ اس چیز کا ذکر سپریم کورٹ میں بھی ہوا تھا اور اب راجہ رزوان عباسی کی جانب سے جو پروسیکیوٹر ہیں ان کی جانب سے بھی یہ بات کی جا رہی ہے دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو کیس بھی فاسٹ ریک پر چل رہے ہیں تو آپ یہ چیزیں آپ یہ کڑیاں جو ہے وہ ملاتے جائیں تو اس سے لگ ہی ہو رائے کہ آٹھ فروری سے پہلے پہلے ان کا یہ پلان ہے کہ کیس کو نمٹا دیا جائے اور یک طرفہ کیس یک طرفہ کیس یہ ایک فکس میچ کی طرح چلایا جا رہا ہے بطور بقول عمران خان کے کہ جی پروسیکیوشن بھی اپنی ہے جوری بھی اپنی ہے اور جو ہے اب وکیل بھی اپنے مقرر کر دی گئے ہیں سب کچھ اپنا ہے یہ ایک فکس میچ ہے جو کہ کروایا جا رہا ہے پھر عمران خان کہتے ہیں کہ ملک میں بدترین کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے بنیادی انسان حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں نواز شریف کو صرف ایک امید ہے کہ ویگو ڈالا انہیں الیکشن جتوازے گا لیکن عوام نواز شریف کو جیتنے نہیں دیں گے یہ ویگو ڈالے کا ہی کمال ہے کہ سوفیر اپڈیٹ ہو گیا اور کیپی میں دو پارٹیاں بنا دی گئی ہیں پھر عمران خان نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر اسی طرح سے فیصلہ سنانا ہے تو پھر سنا دیں پھر ایسے ہیلے بہانے کرنے کی کیا ضرورت ہے کیوں آپ ہیلے بہانوں میں پڑھتے ہیں پھر آپ فیصلہ سنا دیں اس کے بعد جی صحافیوں سے جب گفتگو کر رہے تھے عمران خان صاحب تو انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور عاصف زرداری کے کیسز اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں ان کا کوئی نہیں پوچھتا میرے کیسز کا ٹرائل روزانہ کے بنیاد پر کیا جا رہا ہے صحافی کے جانب سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ صدر مملکت سے انسان حقوق کی درخواست کے بارے میں کیوں بات نہیں کرتے تو عمران خان کا کہنا تھا کہ عارف علوی کی کوئی نہیں سن رہا نواز شریف مفرور ہے اس کو ریلیف پر ریلیف دیا جا رہا ہے یہاں پر صدر عارف علوی کی بھی بات کوئی نہیں سنتا صدر عارف علوی کیا کہتے ہیں دوسری جانب ان کی بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی ان کا یہ کہنا تھا کہ میں کہتا کچھ ہوں اور ٹی وی پر چلتا کچھ ہے معاملہ کچھ ہوتا ہے اور پیغام کچھ اور جاتا ہے ہم نے ہمیشہ ٹیکنالوجی اور نئی اجات کی مخالفت کی ہے آج بھی انٹرنیٹ اور یوٹیوب بند کر دیا جاتا ہے یوٹیوب اور انٹرنیٹ بند کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا عارف علوی کہتے ہیں کہ ڈنڈا ہر مسئلے کا حل نہیں ڈنڈے سے معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا قرآن و سنت سے قانون بنتا ہے قاضی کا کام قانون پر عمل کرانا ہے قرآن میں ہے کہ دشمنی میں بھی انصاف کا دامن نہ چھوڑیں یہ عارف علوی کی جانب سے جو ہے وہ بات کی گئی ہے تو بارال اس وقت ہم سائفر کیس میں بھی عدالت کی جو پھرتیاں دیکھ رہے ہیں اس سے لگ تو یوں رہا ہے کہ جیسے واقعی جو نجم سیٹھی صاحب نے بات کی ہے پانچ فروری تک جو ہے وہ کیس نمٹا دیا جائے گا سزا سنا دی جائے گی آٹھ فروری سے پہلے پہلے اس کیس کو جو ہے وہ منطقی انجام تک عدالت پہنچانا چاہتی ہے جس طرح سے ہر چیز فکس کر کے وکیل فکس کر کے عدالت فکس کر کے جج فکس کر کے یہ معاملہ آگے بڑھایا جا رہا ہے وہ اسی جانب جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے اچھا اب آ جاتے ہیں جی صحافیوں کے خلاف جو کریک ڈاؤن کیا گیا ہے دیکھیں کس طرح سے زبابندی کی کوشش کی جا رہی ہے فیصلے کے حوالے سے تنقید کی گئی عدالت پر تنقید کی گئی یا جج پر تنقید کی گئی اب اگر کوئی اس حوالے سے بات کرتا ہے کوئی مخالفت کرتا ہے مخالفت میں آواز اٹھاتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی شروع ہو جاتی ہے اور یہی کیا جا رہا ہے اس ملک میں اس وقت اس کے خلاف ان صحافیوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر یہ آج کل جو ہے وہ سوشل میڈیا کے گینسٹ بھی بڑی کیمپین چل رہی ہے کہ سوشل میڈیا پر جھوٹ ہے سوشل میڈیا پر جو ہے وہ فیبریکیٹڈ چیزیں ہیں سوشل میڈیا پر جو ہے وہ بہتا انتراشی ہے فلاں ہیں فلاں ہیں اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں بلکل ہوگا لیکن اس وقت سوشل میڈیا ہی وہ واحد میڈیم ہے جو کہ صحیح خبر بھی سامنے لے کر آتا ہے الیکٹرونک میڈیا تو سارا آپ کے اپنے کنٹرول میں ہے وہ تو سٹیٹ کے کنٹرول میں ہے اس کو چیزیں ڈکٹیٹ کروائے جاتی ہیں وہ تو وہی اسے وہی فیڈ کیا جاتا ہے جو سٹیٹ دکھانا چاہتی ہے لوگوں کو تو اس وقت سوشل میڈیا ایک واحد میڈیم ہے جہاں پر لوگوں کو سچ مل رہا ہے سچ دیکھنے کو مل رہا ہے سچ سننے کو مل رہا ہے تو اس کے حوالے سے بھی باتیں کی جا رہی ہیں اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے مانتے ہیں کہ اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے لیکن اگر آپ الیکٹرونک میڈیا پر اتنی پابندیاں نہ لگائیں تو پھر یہ سوشل میڈیا پر لوگ وہ نہیں آئیں گے تو بہرحال جو صحافیوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا گیا جج پر اور عدالت پر تنقید کے خلاف اور جو فیصلہ تھا اس پر تنقید کے خلاف تقریباً چار درجن کے قریب صحافی ہیں جنہیں اب تک نوٹسز جاری کیے گئے ہیں ایف آئی اے کی جانب سے بقادہ طور پر انہیں طلبی کے یہ سمن جاری ہوئے ہیں اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ مزید لسٹ ابھی بن رہی ہے اور مزید صحافیوں کو بھی جو ہے وہ بلائے جائے گا آپ کو یاد ہوگا ایک جی آئی ٹی بنائی گئی تھی اور اسی جی آئی ٹی نے یہ کام کیا ہے اور یہ نوٹسز جو ہے وہ جاری کیے گئے ہیں جس میں کئی معروف یوٹیوبرز شامل ہیں عمران ریاض کا نام بھی ان میں شامل ہے اس کے علاوہ کئی ایسے ریپورٹرز ہیں جو کہ سپریم کورٹ کی بیٹ کرتے ہیں سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں عدالتوں کو کور کرتے ہیں ان کا نام بھی اس سمیش شامل ہے تو یہ چیز کی گئی ہے اچھا اب ہوا کیا جب یہ سمن جاری ہوئے تو اس کے بعد سپریم کورٹ پریس اسوسییشن اور ہائی کورٹ ریپورٹرز اسوسییشن کے جانب سے اس کی شدید مظمت کی گئی اور یہ کہا گیا کہ اس طرح سے دستور زبابندی نہیں چلے گا اس کی جو ہے وہ ہم مظمت کرتے ہیں لوگوں کو بات کرنے کی ریپورٹرز کو اس پر ریپورٹ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے جب فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر اس پر ڈیفنیٹلی بات ہو سکتی ہے چاہے وہ تنقید کی صورت میں ہو چاہے وہ تعریف کی صورت میں ہو تو اس طرح سے پابندی آئید نہیں کی جانے چاہیے اس کے شدید الفاظ میں مظمت کی گئی ہے اور اس کے بعد اطلاعات یہ ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس معاملے پر از خود نوٹس بھی لیا ہے اور یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اس معاملے کو عدالت میں مقرر کریں گے ممکنہ طور پر پیر کے روز اب یہ کیس سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا کچھ صحافیوں کو جو صحافی ایسوسیشن کے جو لوگ ہیں عہد داران ہیں انہیں بلایا تھا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ان سے ملاقات کی اور انہیں یقین دہانی کروائی ہے کہ اس معاملے کو جو ہے وہ عدالت میں سنا جائے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پیر کے روز کیس سماعت کے لیے مقرر ہوتا ہے یا اس کے بعد کسی دن جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہوتا ہے تو یہ صورتحال ہے اس وقت اور جس طرح سے عمران خان کے خلاف اب کارروائی آگے بڑھائی جا رہی ہے اس سے لگتا یوں ہے کہ بہت جلد اس کیس کو نمٹا دیا جائے گا اور سزا جو ہے وہ سنا دی جائے گی ٹرائل کورٹ سے سزا سنائے جاتی ہے تو اس کے بعد دیفنیٹلی اسلامباد ہائی کورٹ میں معاملہ جائے گا اگر ٹرائل کورٹ چودہ سال کی یہ سزا موت سناتی ہے تو ہائی کورٹ میں اسلامباد ہائی کورٹ میں کون ہیں جسٹس سامیر فاروق صاحب وہ سوالے سے پہلے ہی خدشات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور عمران خان کے تو وہ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے بہت ہی اگر وہاں پر کم کریں گے تو سزا موت اگر ہوگی تو اس کو جو ہے وہ چودہ سال قید میں بدل دیں گے اگر چودہ سال قید ہوگی تو ہو سکتا ہے دس سال قید میں جو ہے وہ بدل دیں اس کے بعد ممکنہ طور پر معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا جرشتس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے تو یہ معاملہ اس طرح سے چل رہا ہے لیکن جو معاملے کو سمجھتے ہیں ان کیسز کو سمجھتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دو سال اور دو سال بھی بہت زیادہ ہے اس سے زیادہ سزا اس معاملے میں نہیں ہو سکتی ہے تو بہرحال دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے آج کے بھی لوگ سے اجازت دیجئے ہلانے کے بعد